نمشکار پرنام جائن دوستوں کیسے آپ سب ویلکم بیک تو مائی چینل مجھے نہ جانے کتنی بار یہ سوال پوچھا گیا ہے یہاں اس چینل پر اور پھر جوب کرتے وقت ٹرائیول کرتے وقت ٹریکٹ کھیلتے وقت وغیرہ وغیرہ جب لوگوں کو میرے بارے میں تھوڑا پتہ جل جاتا ہے کہ کیوں آپ نے امریکہ کی نوکری چھوڑی کیوں آپ واپس انڈیا آئے جب آپ وہاں امریکہ میں ایک اچھی زندگی جی سکتے تھے دوستو کئیوں نے تو مجھ سے یہ سوال ایسا پوچھا جیسا کہ میں نے کوئی crime کیا ہے اور وہ حیران ہے یہ دیکھ کر کہ کوئی انسان امریکہ سے واپس انڈیا آنا چاہتا ہے اب سچ کہوں تو ایسے comments دیکھ کر میں اکثر ہستا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے میرے case میں situation کتنا rare ہے کہ ایک foreigner کی طرح دیکھتا ہوں مگر ہوں تو پورا انڈیا اور پھر امریکہ جا کر وہاں سے degree حاصل کر کے job secure کر کے green card secure کر کے وہ سب چھوڑ کے میں واپس انڈیا آیا the country of my birth چونکہ بہت کم لوگ کرتے ہیں i know خیر یہ بات تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور کیونکہ اب بھی دوستو اس چینل پر مجھے دیکھ کر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ واپس انڈیا کیوں آئیں آپ وہاں ایک اچھی زندگی جی سکتے تھے ایک تو میرا پہلا reaction یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں انڈیا میں اچھی زندگی نہیں جی رہا ہوں کیا بیکار کی زندگی جی رہا ہوں پر مجھے معلوم ہے کہ سامنے والے کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ actually کیا type کر رہا ہے تو میں ہس کے کچھ comment type کر دیتا ہوں تو دوستو حالی میں میں کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھا رہا تھا تو میں تھا کہ کیوں نہ اس مددے کو address کر لو ایک ویڈیو کے تھو تو ایسا ہے دوستو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ وہی کے ہو جہاں آپ پیدا ہوئے ہو جس دیش سے آپ کا وجود جڑا ہوا ہے اور میرے کیس میں وہ دیش یہی ہے انڈیا بھارت ہندوستان میں یہی جنمہ ہوں لگ بگ pre nursery سے لے کر 12 تک میں نے schooling یہی کیا بس ایک سال کو چھوڑ کر جب class 5 کے لیے میں امریکہ گیا تھا جب میری مدر نے MBA حاصل کیا یہ تو بہت بار بتا چکا ہوں ویڈیوز میں کہ میں ایک 4th generation امریکن ہوں پریٹیشر نہیں انگلو انڈیا نہیں ایک 4th generation امریکن جو یہاں انڈیا میں جنمہ ہے میں بچپن سے ہندی بولتے آیا ہوں میرے خانے کے شوق انڈین ہے میں بچپن سے ہندی فلمیں دیکھتے آیا ہوں ہندی میوزک سنتے آیا ہوں ہاں یہ تو ضرور گھر پہ تیہ ہوا تھا کہ 12 کے بعد امریکہ جاؤں گا کالیج پڑھنے کیونکہ میری مدر جو کہ امریکن ہے اور ایک کیچر بھی وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے اس امریکن لینیج کے ساتھ تھوڑا کنیک کرنے کی کوشش کرو تو میں نے کہا شور اور پھر وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ایک امریکن کالیج امریکن یونیورسری سے ڈگری حاصل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیونکہ میرے پتا جی نے کبھی کالیج کمپلیٹ نہیں کیا تھا تو میری مدر نے اس بات پر زور دیا کہ تمہیں اور تمہاری بہن کو امریکہ سے کالیج ڈگری ضرور کمپلیٹ کرنا ہوگا اور میں بہتا ہوں کیونکہ میرے فیملی کے سارے سادسیاں پتا جی کے علاوہ امریکہ سے یونیورسری اور کالیج کمپلیٹ کر چکے تھے تو دوستو پھر نائنٹین نائن میں ٹویلف کے بعد میں امریکہ چلا گیا کچھ ویزا چکر کے کارن میں نے کالیج چھے مہینے لیٹ جوئن کیا تو ٹیکنیکلی جانیوری ٹو تھاؤزن سے شروع ہوا میرا امریکن ایڈوکیشن اور پھر می ٹو تھاؤزن تھری میں میرے پاس پلیٹیکل سائنس میں بی اے تھا مگر اس سمائے میں تھوڑا کنفیوز تھا کہ اس ڈگری کے ساتھ کروں کیا میرے مارکس ٹھیک تھے نہ ہی میں ٹوپر تھا اور نہ ہی ٹوٹل ڈفر مگر ہاتھ میں اس ڈگری کو لے کر کرنا کیا ہے اس بات سے میں تھوڑا کنفیوز تھا جیب میں پیسے بہت کم تھے تو میں نے اپنے ایک انکل سے پوچھا کہ کیا میں کچھ دنوں تک آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں انہوں نے ترند کہا ہاں بلکل جیمی جتنا سمائے تک رہنا چاہتے ہو رہ لو تو میں نے اوہائیو سے باستن تک کا سفر پورا کیا بائی روڈ خود کی گاڑی چلا کر اور پھر دوستوں کچھ دنوں تک نہیں پورے آٹھ نو مہینے تک میں اپنے اس انکل کے گھر پہ رہا باستن شہر کے باہر اس پیریڈ کے بارے میں میں آرڑی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں تو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں وہ لنکس آپ کے سکرینز پہ ہیں اور اس بیچ دوستوں جب میں سن لائف فائنانچل انشورنس کمپنی میں کام کر رہا تھا ایز ا جونیر فائنانچل اینلسٹ تو مجھے احساس ہوا کہ یار تم اس دیش کے نہیں ہو اور تم جتنی بھی محنت کروگے تمہیں یہ سب اپنا نہیں لگے گا تم انڈین ہو دل سے دماغ سے اور تمہیں انڈیا کی یاد آ رہی ہے تمہیں ہندی فلمیں دیکھنی ہے ہندی میوزک سننا ہے تم کرکٹ کے مریض ہو ہر سمائے آن لائن سکورز دیکھتے ہو میچز سٹریم کرتے ہو تمہیں اگر کرکٹ اتنا ہی پسند ہے تو کیوں نہ کرکٹ سے جڑی کوئی نوک نہیں کر لو تو پھر جیسے کہ پہلے کئی بار بتا چکا ہوں میں نے وہ فائنانچلسٹ انلسٹ والی جوب سے استیفہ دیا اور واپس انڈیا آیا ایک کرکٹ رائٹر کرکٹ پترکار بننے اور دوہزار پانچ سے لے کر آج تک میں وہی کرتے آیا ہوں شروعات میں نے ESPN کرک انفو سے کیا آلموست پانچ سال تک اس کے بعد ٹین سپورٹس نیٹورک ایٹین جہاں میں آن لائن سپورٹس ایڈر تھا پھر ٹائمز اف انڈیا جہاں میں دیجٹل سپورٹس ایڈر تھا اس کے بعد زی میڈیا جہاں میں نے دوبارہ سپورٹس سمبادہ کا رول لیا اور پھر دوہزار بی سے لے کر میں فریلانس کرتے آیا ہوں کومنٹری کرتے آیا ہوں رائٹنگ ویڈیوز کرتے آیا ہوں چیٹ شو ہوسٹ بن سکا ہوں یوٹیوپر بن چکا ہوں اینکر بن چکا ہوں تھوڑی بہت ایکٹنگ بھی کی ہے جو کہ فول ٹائم کورپرٹ میڈیا جوب کے سمائے پوسیبل نہیں ہوتا اور دوستو میں اتنا اور اتنی بار دوستو میں نے ان دنوں کے بارے میں سوچا جب امریکہ میں تھا تھوڑا تھوڑا فرشریٹر تھا جوب سے پرسنل لائف سے ڈسپوئنٹر تھا کی لائف میں لائف میں مزا نہیں آ رہا ہے ڈسپائٹ سم فینانشل سیکیورٹی اور سب سے بڑی بات میں کمٹیبل نہیں تھا وہاں کی زندگی جی کر میں اپنے آپ کو ایک پرایا سا محسوس کرتا تھا وہاں پہ تو it was actually a pretty straightforward decision to leave امریکہ and return to انڈیا میں نے کچھ زیادہ سوچ رچار نہیں کیا اس کو لے کر کیونکہ پیرنٹس کا سپورٹ تھا بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے تھے تو بس آ گیا میں واپس انڈیا اور دیکھو 18 سال کے بعد میں ابھی بھی یہاں ہوں شادی کر چکا ہوں ایک انڈین سے بیٹا بھی انڈین ہے اپنی پسند کا کام کر رہا ہوں فلموں ویب سیریز میں کبھی کبھار نظر آتا ہوں کرکٹ کھیل رہا ہوں دوستوں ہر وہ چیز کر رہا ہوں جو بچپن سے کرنا چاہتا تھا تو دوستوں سچ یہ ہے کہ میں کمپلین نہیں کر سکتا ہوں I have a great support system the hard work has paid off by and large اور یہ سب محسوس کر کے مجھے کوئی ڈاوٹ نہیں ہے کہ چوبیس سال کی عمر میں میں نے صحیح فیصلہ لیا امریکہ سے واپس انڈیا آنے کی so there you go that is the story in short behind my decision to return to India to work and settle down کیا تھا وہ گانا چو مکش نے Raj Kapoor کی فلم میں گایا جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہاں